اسلام علیکم پاک شوشل ٹی وی پر ہیلٹ ٹیپس میں خوش آمدید میرا نام آسیف امین ہے میں ایک انگلیش ٹیچر بھی ہوں اور ساتھ جو ہے ٹپ کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ایک خاندانی سلسلہ ہے چلتا آ رہا ہے اور جس کے اندر میرا شوک بھی ہے اور میرا پیشن بھی ہے تو میں بھی اس کے اندر کافی کام کر رہا ہوں تو اس چینل کے ذریعے ہم آپ کو ہیلٹ ٹیپس کے مطلق آگاہ کرتے رہیں گے ہم کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو مختلف حکمہ سے جالی اور نیم حقیم حکمہ سے تنگ آ چکے ہیں ان کو یہاں پر بہتر رہنمائی دے سکیں ان کو اچھی اچھی ٹیپس بتا سکیں کہ وہ اپنی ہیلتھ کو کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں اور اپنی ہیلتھ کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں تو آج جو ہے وہ سب سے پہلے ہم جو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آج یہاں پر منشن کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہماری مین پروڈکٹ ہے جو ماجونے فلسفہ کے نام سے ہے یہ نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا یہ نام کوئی آج کل کا نام نہیں ہے یہ صدیوں پرانا نام ہے اس کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ اگر سٹیڈی کریں گے تو یہ تقریباً سو سال پرانے جو لوگ بزرگ یا بھی کہیں ہیں ان کو بھی اگر آپ ان سے نام لیں گے ماجونے فلسفہ کا تو وہ بھی بتائیں گے کہ ہاں یہ ایک چیز ہے تو ماجونے فلسفہ ہے کیا اور یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اس کو بھی آج یہ چھوٹے سے کلیپ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو ماجونے فلسفہ جو ہے یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہ ایک صدیوں پرانا نسخ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا سب سے جو بڑا مین فیکٹر جو ہے جس کے لیے یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے آج کل سردیاں چال رہی ہیں سردیوں کے اندر ہم سب کو ایک جو ہے وہ کامن ایشو ہے نزلہ زکام کا اس کے علاوہ اس طرح کی جو چیزیں وہ ہر ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی ہیں ہر ایک کو یہ ہمارا کامن ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے تو وقت گزرتا گیا یہ اب کرشی والوں کی طرف سے یا جمل والوں کی طرف کے بھی وہ بنا کر انہوں نے پیکٹ وغیرہ یا ڈبیاں وغیرہ مطارف مارکیٹ کے اندر کروائی ہوئی ہیں لیکن اصل جو نسخہ ہے وہ بنانا اور اس کو تیار کرنا یہ آج کل جو ہے وہ تھوڑا سا کام ہوتا جا رہا ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاغت جو ہے اس کے اوپر جو خرچہ جو ہے اس کے اوپر جو محنت ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی تو آج کل جو حکیم یا حکمت کر رہے ہیں وہ ہارے ہی ہم لوگ جو ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے ہماری جو اس کے اندر جو ہم پیسہ لگا رہے ہیں وہ کم لگائیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم میند سے دور ہوتے جا رہے ہیں میند نہیں کرتے ہیں جہاں پر بھی حکمت کا نام آئے گا ٹب کا نام آئے گا اس کے اندر سب سے جو پہلا فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے میند کہ اس کو آپ کا تیار کرنے کا طریقہ کار کہ آپ اس کو تیار کیسے کر رہے ہیں اس کو آپ پریپیر کیسے کر رہے ہیں جو اس کی پرپریشن ہے یہ ہی مین فیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو مجونے فلسفہ ہم نے بنائی اس کے فوائد جو ہے وہ آپ کو میں نے ابھی بتائی ہے سب سے پہلا جو ہے یہ نزلہ زکام کیرہ بلغم وغیرہ ٹھیک ہے جی جسمانی تھکاوٹ ایک ایسا بندہ جو ڈیلی جو ہے جسمانی تھکاوٹ کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ یہ پین اڈول کی یا کوئی بھی اور ادھر ٹیبلٹ پین کلر لیتا ہے اس کے لیے یہ بہت مفید ہے اس کے علاوہ جو جوائنٹ کی اور جو مسلز کی پین ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے فوائد اگر آپ گننے لگ جائیں یا میں آپ کو بتانے لگ جاؤں تو وہ ہمارے پاس ٹائم شاٹ ہے ہم اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اس کو منشن نہیں کر سکتی یہ ایک ایسا ہی ٹانیک ہے جیسے ہمارے پرانے زمانے کے یا پرانی مائیں ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں تیار کر کے دیتی ہیں پنجیری وغیرہ ٹائپ کا بنا دیتے ہیں خود سے تیار کیا ہوا ان کا فارمولہ ہوتا ہے وہ کیوں جی کیونکہ یہ جو ہے سردیوں کے اندر وہ استعمال کرنے کے ساتھ آپ اپنے طبیعت جسم اور آپ کی صحت کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر تو یہ ہم نے بنا کر مطارف کروائی ہم نے دوستوں کے دی اب تک جو ہے وہ تقریبا ہم ایٹی فائیو کے قریب جو ہے لوگوں کو پہنچا چکے ہیں یہ مجون فلاصفہ تو ان کی طرف سے جو فیڈ بیک آیا وہ بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو الحمدللہ جنس کو بھی دیئے شفاہ اللہ کے آت میں ہے شفاہ جو ہے وہ اللہ کے آت میں ہے ہمارا جو یہ ہوتا ہے کہ ہم تدبیر کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں شفاہ اللہ دیتا ہے تو اس کو ہم نے بنا کر مارکیٹ کے اندر مطارف کروایا اور الحمدللہ کہ بڑا اچھا رسپونس ہے بہت اچھا جو رسپونس دیا عوام نے جنہوں نے استعمال کیا انہوں نے بڑا اچھا اس کے ساتھ جو ہے اس کا استعمال کا ہمیں فیڈ بیک بھی دیا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ سے یہی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے آپ بھی اگر دوسرا اس طرح کی جو ہے وہ نزلہ زکام یا کوئی بھی آپ مختلف الرجی سینٹر سے دوائیں لے کے تھک چکے ہیں اور آپ کا یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہا تو ہم آپ کو اس چینل کے ثروت آوات دیتے ہیں آپ ایک بار ہماری یہ پرڈکٹ استعمال کریں اور استعمال کر کے انشاءاللہ آپ خود جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں اگاہ کریں گے کہ یہ ایک ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے اللہ کے فضل سے تو یہ آج کا جو پیغام اور میسج ہے وہ یہی ہے تو اس کے ساتھ مزید ہم آپ کو اسی چینل کے ذریعے مزید رہنمائی کرتے رہیں گے ہیلس ٹپس کے مطلق اور جو بھی اس وقت ہمارے مین ایشوز ہیں ان سب کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ پاک سوشل ٹی ویز کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا جائے گا ان کا سلیوشن رکھا جائے گا آپ کے سامنے ان کی جو مکمل رہنمائی ہے وہ اس کے ذریعے آپ تک پہنچائی جائے گی شکریہ